یہاں میں دیکھ رہا ہوا ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی تو ماشاءاللہ کتنا لنگر تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ کوئی ہوگا چار سو کیک ہوگا اب کیمرا میں دکھا سکے آپ کو تو پیچھے لوگ کیک لے کے کھڑے میں لگا تاہر پیچھے لائن بنی بیا اس کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ اس کی شان ہے جو ہمیں اتنی توفیق عطا کی ہوئی ہے تو ہر سال بانٹے کیک ہی ہیں جی کیک ہی بانٹے ہیں صرف پلیٹس جو ہے آپ کو نظر آئیں گی اتنا سارا پیس بھی جو ہے کہیں گرا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ لنگر ہے نیاز ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیجنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان علی بلوچ آج موجود ہوں سمنہ آباد کے علاقے میں یہاں پر ایک بہت ہی مختلف قسم کا نظرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے بارہ روی لیول کا دن ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے اور منفرد طریقے سے منایا جا رہا ہے ہمارے ہاں بھی عمومی طور پر لوگ سیلیبریشن کے لئے کیک کاٹتے ہیں ایک خوشی کی علامت کو ظاہر کرتی ہے یہ بات اور یہاں لنگر میں کیک تقسیم کیا جا رہا ہے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے جو لے رہے ہیں اور جو تقسیم کر رہے ہیں ان سے بات کر کے جائیں گے کہ لنگر میں تو اور بہت سی چیزیں دی جاتی ہیں زردہ پلاو بریانی گوشت کچھ بھی بانٹ سکتے ہیں آپ اپنے کیک ہی کیوں منتخب کیا چلیے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر ہے آج بارو بی لوگ کا دن ہے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور آپ لنگر تقسیم کریں ماشاءاللہ پہلے تو اللہ آپ کا قابل قبول کریں مجھے بتائیں لنگر میں آپ کیک تقسیم کر رہے ہیں ہاں جی اس کی جگہ آپ کچھ اور زردہ چاول بریانی کچھ اور بانٹ سکتے تھے یہ کچھ دکار کی ولادت کا دن ہے سالکار کی دن ہے یعنی سالکار کی مطابق کر رہے ہیں مطلب جس طرح آپ نے گھر میں اپنے بچے کی سالکار کرتے ہیں آپ کسی خوشی کے موقع پر یہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی تو ماشاءاللہ کتنا لنگر تقسیم کر رہے ہیں ماشاءاللہ کوئی ہوگا چار سو کیک ہوگا چار پانچ سو کیک تقسیم کر رہے ہیں ہاں جی میرا کیاملہ میں آپ کو دکھا سکے کہ یہاں ایک حجوم عوام کا خواتین بچے مرد حضرات سب کی ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لائنوں کے اندر سب کو ایک ترتیب سے لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے لنگر میں ڈیفرنٹ فلیورز کی کیک ہیں وینیلا ہے چوکلیٹ ہے سٹاوبری ہے پائن اپل ہے بڑے مزے مزے کی کیک ہیں اور محترم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چار سو پاؤنڈ تقسیم کیا ہے کیک لوگوں میں ایک بہت ہی بہت کمال قسم کا منفرد طریقہ ہے لنگر تقسیم کرنے کا خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا بڑا بہترین ایک طریقہ ہے بات کر کے اور جانیں گے کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور کیا ہر سال یہ ایسے ہی لنگر تقسیم کرتے ہیں یہ جی محترم ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بڑی سپیڈ میں بڑی اور ایک اگریسیو موڈ میں سب کو لنگر دے رہے ہیں اور ان کے پاس تو بلکل وقت ہی نہیں ہے جیسے ماشاءاللہ کتاریں بنی ہوئی ہیں لوگ ہیں کیک ہی کیک پڑے میں ہیں اب کیمرا میں دکھا سکے آپ کو تو پیچھے لوگ کیک لے کے کھڑے میں لگا تاہر پیچھے لائن بنی ہوئی ہے اور تاکہ پر دس سے بارہ کیک ان کے ہاتھ میں ہیں اور ٹیبل پہ چار پانچ کے ایک ٹیبل پہ ہیں بڑے ڈیسپوجیبل پلیٹس رکھی ہوئی ہیں ان پہ پیس رکھے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ حضرات موجود ہیں بڑے منفرد طریقے سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے جی تو محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ جی اللہ پاک ان کا لنگر نیاز قبول کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر بڑے منفرد انداز میں بے حساب قسم کے کیکس رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اور ایک مختلف قسم کی خوشین کی چہرے پر موجود ہے ان سے بات کر کے جانیں گے ان سے کہ ماشاءاللہ کتنی دیر سے آپ یہ سلسلہ جاری ہے اس طرح سے لوگوں میں کیک تقسیم کر رہے ہیں لنگر کی صورت میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ آپ کا نام کیا پہلے تو بتائیں ملک ارشد ہے سر ملک ارشد صاحب مجھے بتائیں کہ سلسلہ کب سے جاری ہو ساری ہے بارہ بلول پر آپ کا یہ یہ چار سال سے تقریباً ہم لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ چار سال سے اس طرح ہی کیک تقسیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اور ایسے معاملات میں یہ ہم سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے توفیق کسی کے پاس ہے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے سب کے لیے اللہ مدد کرے سب لوگوں کے لیے جتنے میرے بہن بھائی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس کچھ ہی میں سب کو میری طرف سے بہت زیادہ مبارک ہے ہم اس کچھ ہی میں شامل ہیں آپ سب دوست ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کتنا آج کیک تقسیم کیا لوگوں میں سر یہ تقریباً قوانٹیٹی ساڑھے تین سو پیس ہے ساڑھے تین سو پاؤنڈ ساڑھے تین سو پیس ساڑھے تین سو پیس تو یہ ایک پاؤنڈ کا کیک ہے اور وہ ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو پاؤنڈ کے قریب یعنی ساڑھے تین سو ایکزیکٹ ہے قوانٹیٹی یہ ہر سال ساڑھے تین سو ہی ہوتا ہے تو ہر سال بانٹے کیک ہی ہیں جی کیک ہی بانٹے ہیں ماشاءاللہ تو بہت اچھی بات ہے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے بڑا منفرد انداز میں آپ یہ سلسلہ تقسیم کا جاری کر رہے ہیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے چہروں پر جیب مسکراہت ہے یہ چیز بہت سے لوگوں تک میسر نہیں ہوتی عام طور پر لیکن ماشاءاللہ اس دن میں آپ نے اس کو چوز کیا اس کے بارے میں بتائیں آئیڈیا کیسے آئے کہ میں نے لنگر میں کیک دینا ہے یہ سارا آرد بندہ جو ہے نا اپنے تحساب سے کوئی حلوہ بنا رہا ہے کوئی چاول بنا رہا ہے تو یہ اس دن کے لیے چاول اور حلوہ تو بہر کوئی تقریباً بناتا ہے تو یہ کیک کا سسٹم جو ہے میں نے سوچا کہ چلو یہ مطلب ایک نئی ایٹم سو ملے ہوتی ہے تو لوگ بعض دفعہ بڑا بنا کے فل سائز میں بنا کے دے دیتے ہیں ہم یہ چھوٹی کونٹیٹی میں لاتے ہیں تو اسی کو بس تقسیم کرتے ہیں بڑے کی ایک منہ اکثر اوقات مسئلہ ایسے ہوتا آپ کو ہوتا ہے ہماری امام تھوڑا چیز زباتی ہے وہ نہ ہاتھ مار لیتی ہے خراب کر دیتی ہے اس میں دیکھ لیں آپ کے باہر سے لے کے یہاں تک الحمدللہ صرف پلیٹس جو ہے آپ کو نظر آئیں گی اتنا سارا پیس بھی جو ہے کہیں گرا ہوا نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ لنگر ہے نیاز ہے تو اس کو کھانا بھی اسی اترام سے چاہیے اس سمال بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے کہ جب آپ اتنی نیک نیتی سے دے رہے ہیں اتنی نیک نیتی سے کھانا بھی چاہیے اس کو پھر ضائع نہیں کرنا چاہیے ایسی چیز کو رزق کو ویسے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ تو گھوکوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو کرم فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب رحمت فرمائے ہماری بہت ساری دعائیں سب بھائیوں کے لئے ملک صاحب ایک آخری پیغام دے دیں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے صاحبہ استطاعت کیا لیکن وہ اپنے مال و حوض کو صرف اس میں اتنا پاگل ہیں بچاتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لئے کہ ان کو بھی کوئی پیغام مشورہ دے دیں دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی تحفیق دیتا ہے جی کئی لوگوں کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی وہ بہت کچھ بڑھ کے کر دیتے ہیں یہ تو اس کی طرف اس کی شان ہے کس کو نواز دے کس سے کوستیں کرانا ہوتا ہے بعض وہ بہت رکھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نہیں استعمال کرتے میری یہی گزارش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رستے میں کریں غریب مسکینوں میں بانٹیں اور خاص کر کے ایسے خصوصی دنوں کے لئے جس کے لئے پوری کائنات پروردگار نے بنائی ہے تو اس کی شان کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے اپنی آقبت بھی سمارنی آخرت بھی سمارنی ہے اور دنیا تو پھر آپ کی سمری سمری ہوئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جزا کے لئے بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی آپ کی اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آباد رکھے آپ کو اللہ آپ کی رزق میں اس طرح برکت دیئے ہمارے ساتھ ملک صاحب موجود تھے اللہ باگ ان کی رزق میں اس طرح برکت دے ان کے جذبے کو سلام ہو جو اس طرح سے اتنے زیادہ غریب ہو لوگوں میں ماشاءاللہ تقسیم کرے ہیں اللہ باگ ان کی رزق میں برکت اپنے ملزبان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ